ہمشکار میرا نام وشال مشرا آپ سبھی دیکھ رہے ہیں موہ خبر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ہمارا خاص پروگرام پراتمی کی لے کر سچ کی وہ دستک جو بدل دی کی جھوٹ کی ہر کہانی اس کی رازدھانی دلی سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے دلی کے لاجپت نگر میں سترہ ورشی لڑکی اور اس کی باعث ورشی موسی کے ساتھ ساموہک بلتکار کیا گیا یہ گھٹنا شنوار کی آدھی رات کو ہی تھی اس واردات کا خلاصہ تب ہوا جب پیٹ میں درد ہونے کے بعد پیڑت لڑکی علاج کے لیے سفدرگنج اسپتال پہنچو اس معاملے میں پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس کے بعد اسپتال پرشاشن نے پولیس کو اس گھٹنا کے بارے میں سوچت کیا ایک ورشت پولیس اتکاری نے بتایا کہ آروپیوں کے پہچان شیوم پرچھا، امن پال، آشیش عرف، انشومان، امر مہرہ اور ابشیک عرف ایشو کے روپ میں کی گئی ہے وید اکشن ڈلی میں ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں کام کرتے ہیں دراصل شنوار کی رات ویڈیفنس کولونی کے ایک کلم میں گئی وہاں لڑکی کی کم امر ہونے کے قارن کلم میں اینٹری نہیں دی گئی وید دونوں آدھی رات کو کلم کے پاس کھڑی تھی تب ہی آروپی معروفی سپڈیزائر کار سے آئے اور انہیں مالوی نگر کے دوسری کلم میں لے جانے کی بات کہنے لگی دونوں کار میں بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہو گئی اس کے بعد آروپی انہیں مالوی نگر کے کسی کلم میں لے جانے کی بجائے گروگرام لے کر چلے گئی وہاں انہیں شراب کے ساتھ کولڈرنگ پلائی گئی جس کے بعد نابالک لڑکی اور اس کی موسیب نشے میں دھت ہو گئی تو وہ انہیں لے کر ایک گھر میں چلے گئے وہاں ان کے ساتھ ساموہک بلتکار کی واردات کو انجام دیا اس کے بعد انہیں آشرم علاقے کے پاس چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے اس ماملے کی جانچ کے دوران سبھی پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس واردات میں استعمال وہان کو بھی جبت کر لیا گیا ہے 36 گھڑ کے گریبن جلے کے گرام پنچائت پر صدا کلا کی نواسی نندنی بائی دیوانگن نے بیتے دنوں گھرے لو پر تارنا سے تنگ آ کر مٹی کا تیل چھڑک کر آتم داہ کر لیا اس گھٹنا میں گمبھیر روپ سے جھلسنے کے بعد اسطھانی لوگوں کی مدد سے اسے فنگیشور سامودائی کسواست کے اند میں بھرتی کر آئے گیا جہاں پرا آتمک اپچار کے بعد اسے رائے پور کے ڈی کئی ایس اسپتال ریفر کر دیا گیا جہاں علاج کے دوران نندنی نے دم توڑ دیا ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے پولس نے پتی اور ساسسوں کو گرفتار کر لیا ہے مرتکہ کی آٹھ ورش اور پانچ سال کی بیٹیوں نے بھی آپ بیتی بتائی کی ان کے دادہ دادی ہمیشہ ان کی ماں کو لڑکی لڑکی پیدا کی ہو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہہ کر آئے دن لڑائی جھگڑا کر تانہ مارتے تھے اور تم مر جاؤ گے تو ہم لوگ دوسری بہو لے آئیں گے اس کے ساتھ ہی بچیوں کا پتہ بھی ماں کو تم لڑکی لڑکی پیدا کی ہو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہہ کر پتالت کرتا تھا اس بیچ آٹھ نومبر کو پھر سے ساسسوں لڑائی جھگڑا کر پتالت کی جس سے تنگ آ کر نندنی نے خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا لی پولس نے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے راجستان کے الورجلے سے گووندگڑ تھانا کے انترگت نیانہ گاؤں میں ہوتل پر کھانا کھانے کے دوران دو پکشوں کے بیچ ویواد ہو گیا جس کے چلتے ہیں مارپیٹ میں ایک ہی پکش کے چار لوگ گھائل ہو گئے پیڑت پکش نے معاملے کی سوچنا پولس کو دی دی ہے دراصل گووندگڑ تھانا کے انترگت گرام نیڑاک میں ہوتل پر کھانا کھانے گئے چاچا بھتیدے کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگوں نے ویواد کیا گھر میں آ کر دونوں سے مارپیٹ کی بیچ بچاؤں میں پروار کے لوگ بھی گھائل ہوئے چاروں کو الور کے جلہ اسپطال میں ریفر کیا گیا دونوں نیجی اسپطال میں بھڑتی ہیں پیڑت کمل نے بتائے کی وہ اپنے بھتیدے دیپک کے ساتھ اپنے گاؤں کے ہوتل میں کھانا کھانے گیا تھا تب ہی وہاں چیترام بدھرام پاون ان لوگوں نے گھر میں گھس کر ہمارے ساتھ مارپیٹ کی وہیں بیچ بچاؤں میں ہمارے پروار والوں نے ہماری مدد کی تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے مارپیٹ کی جس میں کمل دیپک رام کشن اور ہری رام گھائل ہوئے ہیں جن کو گوونگڑ کے اسپطال میں بھڑتی کر آئے گیا ہے جھگڑے کے بعد سبھی حملہ ور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے سبھی فرار بتا جا رہے ہیں فلحال پولس معاملے کی جانچ کر رہی اترہ کھنٹ کے نانکمتہ میں ویاپاری ہیرہ سنگھ کی ہتیا کا سنسنی کھیج معاملہ اب سلج گیا ہے پولس نے کھلاسہ کیا ہے کہ ہیرہ سنگھ کی ہتیا ان کے ممیرے اور ففیرے بھائیوں نے نشی کی حالت میں پیٹ پیٹ کر کی تھی دونوں آروپیوں کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا گیا ہے دراصل اس پورے معاملے پر تھانا دیکش دیویندر گورب نے بتائے کی بیتی ایک نومبر کو گرام سدھا میں بگیا میں جھاڑیوں کے پاس نگنا وشتہ میں اگیات یوک کا شب ملا تھا چہرے و شریر پر چوٹ کے نشان سے ہتیا کی آشنگ کا جتاتے ہوئے پولس نے صف کی شناکت کرنے کا پریاس کیا چار نومبر کو چمپاوت نواسی کیشر سنگھ نے شف کی پہچان کر اپنے بیٹے ہیرہ سنگھ کے روپ میں کی پتا کی تحریر پر ہتیا کی پراتم کی پنجی کرت کر پولس ہتیاروں کی تلاش میں جھٹ گئی اور آروپی عجی پتر پپو بھارتی و اس کا ففیرہ بھائی ویجی پال پتر ننے لال کو درفتار کر لیا گیا ہے اتہ پردیش کی رازدھانی لکھنو کے چنہٹ تھانا چھتر ستھت کٹھوتا جھیل کے پاس بدھوار شبہ اندرہ نگر نواسی فرید انور کا شب ملا ہے پچھلے لمبے سمجھ سے اس کا علاج لوہی اسپتال سے چل رہا تھا بدھوار کو بھی وہ اپنے گھر سے دوائی لینے کے لیے اسپتال آیا تھا اس کے بعد اس کا شب کٹھوتا جھیل کے پاس پڑا ملا ابھی تک موت کے کارن پش نہیں ہو سکی ہے چنہٹ تھانا دیکش بھرت پاٹک نے بتایا کہ شب کو پوشمارٹب کے لیے بھیج دیا گیا ہے ساتھ ہی پریجنوں کو بھی سوچت کر دیا گیا ہے چنہٹ تھانا دیکش نے بتایا کہ صبح ایک یوک کا شب کٹھوتا جھیل کے پاس پڑے ہونے کی سوچ نہ ملی اس پر ٹیم پہنچی اور ماملے کی جانچ پرتال شروع کر دی یوک کے پاس سے آدھار کارڈ ملا جس میں اس کا نام فرید انور پتر محمد عبدالرفید لکھا ہوا تھا آدھار کارڈ میں اندرہ نگر لکھنو کا پتہ لکھا ہوا تھا اس آدھار پر اس کی شناکت کرتے ہوئے پریجنوں کو سوچ نہ دی گئی وہیں شب کو پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے گھٹنا اس تلق سے کچھ ہی دوری پر یوک کی بائیک بھی کھڑی تھی فلحال پولس پورے ماملے کی تفتیش میں جٹ چکی ہے فلحال کی پیشکش میں اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت اور آپ سب ہی دیکھتے رہیے بہوا خبر